السلام علیکم جی ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو پنجاب کے لوگ ملازمین ہیں یا فیڈرل کے پنجاب کے ملازمین ہیں وہ فوری طور پر رابطہ کریں اور اپنا جو گروپ لائف انسورنس کا کیس ہے اس میں شامل ہونے کے لیے مشناختی کارٹ کی کاپی بھیجیں ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں کیونکہ اب یہ کیس لاہور ہائی کورٹ کا لگنے والا ہے اسلام آباد میں فیڈرل کا کیس جو ہے وہ تیرہ طریق کو فائنل بیس کے لیے لگا ہوئے تو یہ پانچ چھ سال کے بعد کیس لگ رہے ہیں اگر آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو فوری طور پر یہ کاغذات بھیجیں آپ کو تھوڑی سی فیس بھی ہم بتا دیں گے یہ بہت لازمی ہے سب سے پہلے ان لوگوں کو پیسے ملیں گے جو کیس کار رہے ہیں جب قانون بن جائے گا وہ سب کے لیے ہوگ اس لیے آپ انتظار میں نہ رہے اور میں نے جو ٹیلی فون نمبر دی ہے اس کے اوپر رابطہ قیم کریں اور اب یہ دیکھیں ویڈیو سلام علیکم اینڈ گوڈ ایوننگ آج شیر ساڑے کولیں اس وقت بلاول تقریرہ کر رہے ہیں تیتانو دکھانے ہیں کہ جناب اسی کی کھا پی رہے ہیں تی پھر سیاسی کلام پڑی ہیں مزے مزے دیاں کرنے ہیں بہت مزے مزے دیاں کیونکہ صبح ہے سیچر ڈے کہ سیچر ڈے اس فرینڈز ڈے چھٹی کا دن ہے اے دیکھو تاڑی خدمت میں کئی پیش کر رہے ہیں اے تاڑی خدمت جناب اے بسکٹ اور لائٹ لائٹ ہے بلکل بسکٹ اور یہ سارا بلاول بھٹو بڑی خطرناک تقریر کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں بلاول بھٹو نے کیا کہا ہے مولانا فضرمان سن لو میں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتا لیکن آئینی ترمیم کے لیے مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں نون لیگ کے ساتھ مل کے وہ راستہ اپنا ہوں جو غلط ہے یہ بلول بھٹو کہہ رہے ہیں سیدھا سیدھا اشارہ ہے بلول بھٹو کا کہ ہم ازاد ارکان کو مل کے مجبوراً یہ کام کریں گے ورنہ انہوں نے کہا جی کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور مولانا فضرمان کو خاص طور پر انہوں نے وارننگ دی ہے کہ میرے ساتھ بات کرو میں یہ ساری چیز کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ تعاون کرو آئینی صلاحات ملک کے لیے بہتر ہیں یہ جناب بلول نے آج بڑی صفر دست تقریر کی ہے اس کے اب کیا مطلب ہوں گے یہ آپ کو بتا دیں گے آپ کا انڈ 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 دیکھ لیں اسلام بات پہنچنا ہے مولانا صاحب سے ملنا ہے اور آپ کا یہ کام آپ کا یہ آئین سازی کا مرحلہ پورا کر کے ڈیلیور بھی کرنا ہے جیے بھٹو اللہ جیہ سیتانو آج جیے بھٹو دہی نعرہ سنائی دیتا ہے ٹھیک ہے نا جیے بھٹو آپ کو بتا کہ بھٹو کی جو فانسی کا رول ہے نا وہ میں نے کیا ہوئے بھٹو بن کے ظلفکار علی بھٹو بن کے فانسی کا رول میں نے کیا ہوئے جو پاکستان میں اور کسی نے نہیں کیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کیو پر اور گوگل کیو پر وہاں لکھے نا قتل کی رات تو اتھے آ جائے گا بھٹو صاحب کہ میں بھٹو بنا ہوں اور میں جو فانسی چڑھائی گئی ہے جیے بھٹو اچھا جی بہت مزے کی باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑے فون آ رہے ہیں کہ آپ نے کہا میں نے کہا تھا کہ جاگ دے رہنا کہ آج قانونی ٹی وی دن آلوی رہنا ساڑھے نالوی رہنا تانو بڑیاں اہم خبریں دسانگے کیونکہ اس وقت تین بڑی اہم خبریں چل رہی تھی سینٹ کا اجلاس چل رہا تھا شباہ شریف صاحب کی جو ہے وہ کابینہ کا وہ چل رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ہڑے سینٹ دے الیکشن دے ویچے آئینی ترمیم پیش کی جائیں گی لیکن ساتھ جی ساری گال سویرے دے چلی گئی ہے اوہ تے گال سویرے دے چلی گئی ہے تے جیڑے بلاول بھٹو ان کے شاف کار گیا ہے نا اوہ سنو اوہ سنو ایک تے تن میں سنائے کہ بلاول نے کہا ہے جی کہ مجھے مجبور نہ کریں میں کوئی غلط رستہ نہ چنو وہ کون سا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ازاد امیدوار ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ان کو مولانا کی بھی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں یہ ہماری حکومت کی ناکس پالیسی یا جو بھی کہیں کہ لمبا کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں ورنہ یہ ڈیڑھ مہینے پہلے ہو جانا تھا ٹھیک ہے نا اب الیکشن کمیشن بھی ڈار رہا ہے بچارہ کے میں کیا کروں اور یہ ہے دیکھیں آج جو بلاول نے کہا ہے نا کہ پی ٹی آئی والوں کو بھی یہ ساتھ ملا کے چلنا یہ نہیں ناممکن ہے یار پی ٹی آئی آلے وچوں کتوں آگئے ہیں یہ مولانا فضرمان نے کہا ہے کہ جناب پی ٹی آئی لے انہوں بھی کشتیج بٹھاؤ وہ بیٹھنے والے ہیں وہ تو فتنہ ہے فتنہ انہوں نے تو وہ آج ایک ٹی وی والے پہ کہہ رہے تھے کہ آپ جو مرضی کر لے اینڈ پہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم تو بائی کارٹ کریں گے اینڈ پہ انہوں نے یہ کہنا ہے آپ پی ٹی آئی والوں نے سب سے پہلے پتہ کیا کہا ہے وہ جو ایک کمیٹی پارلیمانی کمیٹی بنی ہے جو خرشید شاہ صاحب جس کو ہیڈ کر رہے ہیں کہ اندہ جی بچوں کازی فائزی صدر نہ کڑو بلاول نے کہے چلو جی کڑو یہ ظلم ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں جی کہ پھر آپ ان کو کچھ نہ کہیں حکومت یہ وزیر قانون کدھر ہے آئے پریس کانفرنس کریں بتائیں قوم کو پی ٹی آئی کے کہنے پہ کازی فائزی صدر کو ایسے وہ جو جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں ایسے نکال دیا انہوں نے کہا جی ایلو تو پھر انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جی منصور علی شاہ نو رکھو انہوں نے کہا یا توڑی ایک گال منیے اے تینہ دیو چوہ سی کوئی کرنا ہے وہ کہنے نہیں منصور علی شاہ نو رکھو ہوتا میں نے بسکٹ ڈشکٹ کھا لی ہیں چائے پی لی ہے بہت اچھا موسم ہے میں انجائے کر رہا ہوں لیکن مجھے بتائیں یہ ٹھیک ہے ان گھڑی چوروں کی بات ماننی چاہیے اور سار یہ فتنہ ہے قسم خدا کی فتنہ ہے یہ سب کہہ چکے ہیں ڈاکٹر اسرار ہو یا منصف اوان ہو یا کوئی ہو سب کہہ چکے ہیں کہ یہ فتنہ ہے یہ نہیں کہا نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑاں دیاں گے اچھا جی پھر آگے آئیں جی بلاول کی باتیں بلاول نے سیدھا جلسہ ختم کر کے بلاول پھر مولا کے گھر پہنچ گئے اور ادھر آگے پی ٹی آئی والے بیٹھے ہیں وہاں پہ حکومتی ٹیم بھی پہنچ گئی ہے اور آگے پی ٹی آئی علیہ بیٹھے ہیں مجھے تو سار جی وہ پرانہ زمانہ یاد آگیا کس کس کو یاد آیا ذرا بتائیں جب قومی اتحاد کی تحریک چل رہی تھی تو بھٹو نے کمیٹی بنائی تھی مولا کوسر نیازی کی اور فلانی اور یہ مولا فضر امان کا والد مفتی محمود اور چودری عبدالغفور اور یہ روزانہ میٹنگ ہو رہی تھی اور ہم پتنی میٹرک میں میرے خیالے پڑھتے تھے یا اس سے بھی چھوٹے تھے ہم روز دیکھتے تھے میٹنگ ہو رہی ہے یہ اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا پھر آخر میں بھٹو نے کہا آج میں پیتا ہوں تھوڑی سی پیتا ہوں تو اس کی اوپر جانا اس کا سارا وہ گول ہو گئی ساری باتیں گول ہو گئی لیکن یہ مجھے دکھ ہوئے کہ پی ٹی آئی کے کہنے پہ انہوں نے قاضی فائزیسہ کو نکال دیے حالانکہ آج جلسے میں قاضی فائزیسہ کی وہ تعریف کر رہے تھے تو کیوں نکال آئے بھئی ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کو اس بیچ میں سے نکال دیں ان کی تو آج بھی اتجاج تھی آئینی ترمیم کے خلاف ان کے ساتھ سار باتیں آپ کر رہے ہیں ہم کون سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے افسوس ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے ہوئے 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 یہ سر دعا کو دغا پڑھنے والے ہیں ٹھیک ہے اب جو لوگ جاگ رہے ہیں نا ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ جاگو اسی جاگ رہے ہیں تو آڈی خاطر جیڑی بریکنگ نیوز ہوئے گی تو ان اٹھا کر کیسی جناب پہنچا دیں گے اور اب جو سینٹ کا اجلاس ہے وہ صبح دس بجے کے لیے اور جو کابینہ کا اجلاس ہے وہ نو بجے کے لیے تو صبح انشاءاللہ آپ کے پوری ہم ڈیوٹی دیں گے اور آپ کو ساری باتیں بتائیں گے ٹھیک ہے بہرحال یہ تو بلاول کہہ کہ جی سارے متفقہ ہوں اس میں اگر وزیراعظم صاحب سٹینڈ لینا کہ نہیں جی جو ہم نے تیہ کیا وہ ہی ہوگا وہ ہو سکتا ہے اور مولانا صاحب مولانا صاحب نہیں بھی مانے گے نا تو پھر بھی ہو سکتا ہے یہ آج بلاول نے کہہ دی ہے کہتا ہے میں وہ رستہ اختیار نہیں کرنا چاہتا مجھے مجبور نہ کرو ٹھیک ہے بلاول نے اس کو انا کا مسئلہ بنا دی ہے کہ آئین میں ترمیم ہم نے ہی کرنی ہے اور سارا کو چھام ہی کریں گے اور جو کالے بھونڈے ہیں وہ بھی ایسے کان لگا کے بیٹھے ہیں کہ جناب کی ہوں اور لگا جائے کچھ نہیں آنا تمہارے ہاتھ کاش ادھر امامی دباؤ بھی ہوتا کوئی امامی دباؤ بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوتا لوگ سڑکوں پہ نکلتے کہ قاضی قاضی سادہ آ رہا ہے قاضی قاضی کے حق میں جلوس نکلتے کاش کوئی ہوتا نکلنا چاہیے تھے نا حوصلہ ملتا ہے حوصلہ ملتا ہے نہیں ملا سارجی ہون الیکشن کمیشن دا اجلاسوی صویرے بہت اہم کابینہ دا اجلاسوی صویرے بہت اہم سینٹ دا اجلاسوی صویرے بہت اہم قومی اسمبلی دا اجلاسوی صویرے بہت اہم پوٹی آئی تے مولانا فضل امان تے نون تے سلانا نون کاف لام میم این اجلاسوی صویرے بہت اہم صویرے تا دن بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے اور چوبیس گھنٹے بڑے اہم ہیں کیونکہ آگے سنڈے آ جائے گا اور یہ ترہ میم آج ہو جانی چاہیے تھی لیکن نہیں ہو سکیں اس کے لیے ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیوں ہوا ہے کیوں نہیں ہوا تو انشاءاللہ کل ہو جائے گی ہاں ایک اور سارجی خبر ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں لاہور میں ایک گھر میں چوری ہوئی ہے وہ کچن کا جالی توڑ کے تو گھر میں داخل ہوئے ہیں اور وہاں پہ سولہ کروڑ پانچ لاکھ کا سونہ چوری ہو گیا ہے کتنا سونہ سونہ ساڑھے پانچ سو تولے پانچ سو پنجات تولے سونہ چوری ہو گیا ہے یہ انہوں نے رپورٹ کروائی ہے تو آگے سے پولیس اور انتظامیہ ان کے پیچھے پاڑ گئی ہے کہ تسیہ سونہ کروڑ رپیدہ سونہ کتوں لے وہ پہلے چور تو پکڑو پہلے چور تو پکڑو یار یہ کیا بات ہے اس طرح تو لوگوں کو آپ ڈھراتے ہیں وہ تو عمران خان نے جیسے وہ سیالکورٹ والے موٹر وے پہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی آپ کو یاد ہے نا تو عمران نے کہا جی کہ وہ ادھی رات نباہر کیوں نکل دی ہے وہ ادھے کپڑے کیوں پان دی ہے یہ نہیں ہوتا آپ کی نلیکی ہے کہ آپ جالی کاٹ کے چور اور ڈھاکو آتے ہیں تو پولیس ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہو پولیس پولیس اسی جشن ہی نہیں منا سکے جیڑا شباز شریف نے ایڈا وڈا فنکشن کیتا ہے جیڑا شنگائی تنظیم دا اسے جو رسوائی ہوتا ہوں آگئی ہے تو عوضہ سی جشن ہی نہیں منا سکے کھل کے ٹھیک ہے نا تو باقی جناب علی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں 0300 4725752 رابطہ کرو اللہ حافظ